الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قابل احترام دینی و میلی بھائیوں حج کا طریقہ عمرے کا طریقہ دونوں چیزیں آپ نے سیکھ لی گویا کہ آپ کا حج جب مکمل ہو گیا ہے اگر آپ مدینہ کی زیارت نہ بھی کریں تب بھی آپ کے حج پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مدینہ کی زیارت یہ نہ تو حج کا رکن ہے نہ عمرے کا اور اسی طریقے سے نہ تو یہ واجبات میں سے ہے لیکن مسلمان اس مقدس شہر سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور اسی طریقے سے اس شہر کو کچھ ایسی خصوصیات اللہ کے رسول نے دی ہیں جو خصوصیات دنیا کے کسی بھی شہر کو نہیں حاصل ہے مثلاً اس شہر میں تاؤن کی بیماری نہیں فیل سکتی دنیا کے کونے کونے میں تاؤن کی بیماری فیل سکتی ہے لیکن نبی کے شہر مدینہ میں تاؤن کی بیماری کے انٹری نہیں ہے اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بھی یہ شہر محفوظ ہے دجال دنیا کے کونے کونے میں جا سکتا ہے اس کا فتنہ فیل سکتا ہے لیکن نبی کے اس شہر میں فتنے دجال فیل نہیں سکتا دجال کی انٹری منع ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو ایک نام دیا ہے تابا تابا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ گویا کی مدینہ ایک پاکیزہ اور برکتوں والا شہر ہے اسی طریقے سے اس شہر رسول کی یہ فضیلت ہے کہ آخری زمانے میں ایمان سمٹ کر کے مدینہ کے اندر ایسے ہی آ جائے گا جس طریقے سے ساپ سوراہ کے اندر سمٹ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ کچھ خصوصیات اور فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کر دیں میرے بھائی خجاج اکرام سب سے زیادہ بیدات جس مقام پر کرتے ہیں وہ مدینہ کے اندر پہنچ کر سب سے زیادہ بیدات کرتے ہیں مکہ میں حج کر لیں گے صحیح سے سب کچھ مدینہ کے اندر پہنچ کر کے بیداتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نبی کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے صحابہ اکرام کے قبر مبارک وہاں پر موجود ہیں نبی سے ہمیں الفت ہے محبت ہے کئی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن محبت جب تک لیمٹ میں ہو تب تک صحیح ہے لیمٹ سے پار ہو جائے تو پھر وہ محبت انسان کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہے مدینہ کے سلسلے میں کتنی بیداتیں بتائیں بڑی مشہور بات ہے کہتے ہیں مدینہ کی خاک میں بھی خاک مطلب مٹی مدینہ کے مٹی میں بھی کیا ہے شفا ہے بات صحیح ہے اگر مدینہ کے مٹی میں شفا ہوتی تو مدینہ کے اندر ہاسپیٹل وگرہ کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی بیمار ہوتے مٹی لگا لیتے کھا لیتے شفا مل جاتی ہونے بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا مدینہ کے مٹی میں شفا ہے یہ عقیدہ غلط ہے اللہ رب العالمین شفا دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا دوسری بات مدینہ کے تعلق سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ جس شخص نے نبی کی مسجد میں چالیس وقت کی نماز ادا کر لی نفاق سے برات اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے جہنم سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے شاید آپ لوگوں نے حدیث سن رکھی بھی ہو اسی وجہ سے ٹور والے عموماً دیکھیں گے بہت سارے جو لوگ نہیں جانتے ہیں مدینہ کے اندر لے جا کر کے کتنے دن روکتے ہیں آٹھ دن روکیں گے آٹھ پنچے چالیس چالیس وقت کی نماز پڑھ لیجیے نبی کی مسجد میں نفاق سے برات ہے جہنم سے آپ آزاد کر دیا جائیں گے اسی وجہ سے آٹھ دن روکتے ہیں یہ والی بھی حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں مدینہ کی زیارت کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں جتنی حدیثیں مدینہ کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے یا ان حدیثوں کو حج سے جوڑ کر کے ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی حدیث سے ہی نہیں ہے ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح اور درست نہیں ہے اچھا مدینہ ایک مسلمان جانا چاہتا ہے اگر وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات مدینہ پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں حج کر سکوں یا عمرہ کر سکوں اس کے بعد میں مدینہ کی زیارت کر سکوں مدینہ کی زیارت کر سکوں اگر آپ کا مقصد مدینہ کی زیارت ہے تو صحیح ہے لیکن اگر آپ کی نیت مدینہ کی زیارت نہیں مزد نبوی کی زیارت نہیں ہے بلکہ قبر رسول کی زیارت ہے تو یہ بات صحیح ہے آپ اس نیت سے مدینہ جا رہے ہیں تاکہ قبر رسول کی زیارت کر لیں تو یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے سلف میں سے آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے کہ کسی تابعی نے یا کسی صحابی نے نبی کے اس شہر کا رکھ کیا ہو قبر رسول کی زیارت کے لیے قبر رسول کی زیارت آپ کی نیت میں نہیں ہونی چاہیے مزد نبوی کی زیارت اگر آپ کی نیت میں ہے تو تو صحیح ہے مزد نبوی کی زیارت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس اس نیت سے کی نبی کی مزد میں جا کر کے نماز ادا کر لیں تو یہ نیت آپ کی صحیح اور درست ہوگی مدینہ کے اندر پہنچ کر کے تین مقامات عموماً ہیں جہاں ایک مسلمان جانا چاہتا مدینہ میں انٹری ہو گئی تین جگہ ہیں نمبر ایک مزد نبوی نمبر دو بقی الغرقد جسے اہلِ بیداد کس نام سے جانتے ہیں جنت البقی یہ نام سے ہی اور درست نہیں ہے حدیث کے اندر جو لفظ وارد ہوا ہو جائے کے لیے وہ لفظ کیا ہے بقی الغرقد کہیں گے آج سے جنت البقی نہیں کہیں گے تیسری چیز کیا ہے مزد قبا تینوں پر ہم بات کریں گے اور سب سے لمبی بات ہماری جو ہوگی وہ ہے مزد نبوی مزد نبوی ایک انسان جب پہنچ جائے مزد نبوی کے اندر جب انٹری کرے تو اپنا داہنہ پیر رکھے صرف مزد نبوی ہی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی مزد ہے اگر داخل ہو رہے تو داہنہ پیر رکھیں گے نکل رہے تو بایاں داخل ہونے کے وقت مزد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے آپ مزد کے اندر آپ داخل ہو گئے مزد نبوی میں اب آپ سیدھے جا کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے کیا کریں گے دو رکھات تحیت المزد ادا کریں گے اگر موقع ملا ہے تو ورنہ پھر اگر جماعت کا وقت ہو گیا جماعت کھڑی ہے تو آپ سیدھے جماعت میں شامل ہو جائیں گے دو رکھات تحیت المزد چاہے مزد نبوی کے کسی بھی حصے میں ادا کر لیں یا اگر وقت مل سکے جگہ مل سکے تو روضہ تم میں ریاد الجنہ ریاد الجنہ میں ادا کر لیں ریاد الجنہ میں ادا کریں تب بھی اتنا ہی سواب مزد نبوی کے دیگر حصوں میں ادا کریں تب بھی اتنا ہی سواب ہے اچھا مزد نبوی میں نماز ادا کرنے کا عجر کیا ہے سواب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الف صلی اللہ یعنی ایک ہزار نماز سے بھی افضل ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنا دیگر مسادیز میں انسان ایک ہزار نماز ادا کرے اور نبی کے مسجد میں ایک نماز ادا کر لے تو برابر ہے اتنا اونچا مقام ہے مسجد نبوی کا اچھا دو رکعت آپ نے ادا کر لی مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گھر یا میرا حجرہ جو ہے اور میرا ممبر جو ہے اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے رودتن ریاد الجنہ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اس حصے کی جو کالین ہے وہ ہرے رنگ کی آپ کو ملے گی مسجد نبوی میں پوری کالین کا رنگ الگ ہوگا لیکن اس حصے کی جو کالین ہوگی وہ آپ کو ہرے رنگ کی ملے گی یا کوئی اور رنگ ملے گا بہرحال اس سے الگ ہوگا بس اس کی اتنی ہی فضیلت ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فضیلت ہے کہ اس کے اندر اگر کسی نے جا کر کے دو رکعت نماز ادا کر لی تو جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا ایک واقعہ بتاتو اہلِ بیداد بڑی عجیب بات کرتے ہیں وہ لوگ کیسے دیکھو اپنا دماغ کیسے چلاتے ہیں الٹا سیدھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث ہے جنت میں سے انسان جہنم میں جائے گا جنت میں سے جہنم میں کل قیامت کے دن ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا جہنم میں سے انسان جنت میں تو جائے گا جائے گا کی نہیں جائے گا آپ لوگ بولو جائے گا لیکن اس کا الٹا کہ جنت میں سے انسان جہنم میں چلا جائے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ اہلِ بیداد کیا کہتے ہیں جو شخص روضتم مر ریادل جنہ میں چلا گیا گویا کہ وہ کہاں چلا گیا جنت کے اندر چلا گیا اب جب جنت کے اندر چلا گیا تو اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیوں کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جہنم سے جنت میں جائیں گے لیکن جنت سے جہنم میں نہیں جائیں گے اور یہ شخص کہاں چلا گیا ہے جنت سے ہو کر کے آیا لہذا اب کل قیامت کے دن یہ جنت جہنم میں نہیں جائے گا یہ غلط استدلال ہے غلط بادہ ایسا نہیں ہے وہ ایک حصہ اس کی اتنی ہی فدیلت ہے بس اگر انسان کو موقع مل جائے تو چلا جائے اس کے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں کہ اتنے دیر سے اتنے وقت سے لے کر کہ اتنے وقت میں خواتین کی انٹری ہے اور اتنے وقت سے لے کر کہ اتنے وقت میں جو مرد حضرات ہیں ان کی انٹری ہے سب کے لئے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں وہاں پر جب جائیں گے تو اس ساری چیزے آپ کو معلوم ہو جائیں گے اچھا نماز عطا کر لی اب انسان سوچتا ہے کہ قبر رسول کی کیا کر لیں زیارت کر لیں ٹھیک ہے جائیے قبر رسول ایسے آپ جائیں گے ادھر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی قبر ابو بکر صدیق کی قبر اس کے بعد میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین تینوں عدیم انسانوں کی قبر ایسے ہیں اور ادھر سے پورا آپ کو راستہ مل جائے گا آپ راستے سے گزر جائیے اور سلام بھیجنا ہے درود بھیجنا ہے وہاں پر آپ یہ پڑھ لیجئے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہے لمبی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا چاہئے تو جہاں پر اللہ کے رسول کی قبر ہے وہاں پر ایسے لکھا ہوا آپ کو ملے گا اسلام علیکہ ایوہ النبی اس کے بعد میں ابو بکر صدیق آگا اسلام علیکہ ایوہ ابو بکر آگے اسی طرح کا لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا وہی دیکھ کر کہ آپ پڑھ لیجئے اچھا وہاں پر سب سے زیادہ بیدات وہی لوگ کرتے ہیں آپ سوچو نبی کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ بیدات ہے وہی پر کرتے ہیں عجیب عجیب بیدات ہے کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہندوستان سے اپنا سلام اللہ کے رسول کے پاس بھیجواتے ہیں فلاں صاحب جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے میرا سلام اللہ کے رسول کے پاس بہنچا دیجئے گا یہ غلط ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کچھ فرشتے اسی کام کے لیے متعین ہیں کہ آپ نبی پر درود بھیجو گے وہ لوگ لے جا کر اللہ کے رسول تک پہنچا دیں گے آپ کو یہاں سے الگ سے بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں اچھا کچھ لوگ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں لیٹر خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں لے جا کر اللہ کے رسول کی جو قبر ہے اس کے اندر ڈال دیجئے گا اللہ کے رسول پڑھ لیں گے جو بھی ان کی حاجت ہوگی شادی نہیں ہو رہی یا بچے نہیں ہو رہے سب اللہ کے رسول پورا کر دیں گے اب تو خیر پورا پائک مار دیا ہے خط و گھرہ بھی انسان ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا ہے اتنے آسانی کے ساتھ دوسری چیز وہاں پر سیکورٹی لگی رہتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ بیدات وہی کرتے ہیں سب سے زیادہ بیدات وہی کرتے ہیں تھوڑے سی لمبائی پر ہے وہ جگہ لیکن اسی میں سب بیدات کر ڈالتے اچھا اگر خط و گھرہ ڈالنے کا موقع نہیں پائے تو کیا کرسکیں گے جو جالی ہے جالی کو چومتے ہیں جالی کو چومتے ہیں یہ بھی بیدات ہے میرے بھائی چوم نہ تبرک حاصل کرنا مزد نبوی کے کسی بھی پتھر سے مزد نبوی کے کسی بھی حصے سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے اچھا کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کے خشو اور خضو کے حالت میں ایسے کھڑے ہوں گے مطرح ایسا لگتا ہے اللہ کے سامنے اتنے خشو خضو سے نہیں کھڑے ہوتے ہوں گے جتنے وہاں پر اللہ کے رسول کے قبرے کے پاس خشو خضو کے ساتھ سینے پر ہاتھ بات کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے اچھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا یا کوئی اور چیز ماغنا اللہ کے رسول سے یہ بھی کیا ہے غلط ہے اچھا ایک خطرناک بیدات کرتے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں بھئی جانا ہے ایسے آپ سیدھے جاؤ ادھر سے راستہ ہے ایسے آپ سیدھے انٹری ادھر سے مارو ادھر باہر نکل جاؤ ایسے تو آپ جاؤ گے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں الٹا چلتے یعنی اگر جا رہے ہیں تو ہمارا چہرہ ادھری ہوگا صحیح طریقہ یہ کچھ لوگ چہرہ ادھر کریں گے اور پیٹ ادھر کریں گے الٹا چلیں گے ان سے پوچھا گیا الٹا کیوں چلتے ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دکھانا جائز نہیں ہے اور آپ لوگ سیدھا چلتے ہو یعنی اللہ کے رسول کو پیٹ دکھاتے ہو گستاخِ رسول ہو آپ مطلب ہر جگہ نبی کی گستاخیاں نہیں کرتے اور کوئی نہیں کرتا اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوئی کرتے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی اصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو تو ڈھوڑو کہ وہ کام سنتِ رسول سے ثابت ہے یا نہیں ثابت اچھا یہ تو بیداد صرف اتنی سی تھوڑی سی جگہ میں ہو گئی کچھ لوگ مجید نبی کے باہر کھڑے ہو کر کے گمبتِ خزرہ کو دیکھتے ہیں صرف کچھ نہیں پوچھے کیوں دیکھتے تو کہتے عبادت ہے دیکھنا سواب ہے دیکھ سواب ملے گا اگر باہر کھڑے ہو کر کہ صرف گمبتِ خزرہ کو دیکھتے ہو تو سواب ہے کتنا آسان ہے انسان نہ جانے کتنا سوابی کٹا کر لے کھڑا ہو کر کے موبائل میں یا وہیں جائے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر کے بیٹھے سکون سے اور گمبتِ خزرہ کو دیکھتا رہے یہ سب چیزیں غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے لیکن لوگ ہاجی ہیتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور یہ سب بیدادیں جا کر کے وہاں پر کر لیتے ہیں اچھا چلو یہ تو بات ہو گئی مزد نبوی کے تعلق سے اب دوسری جگہ ہمارے سامنے آتی ہے جنت الباقی جو اہل بیداد کی طرف سے دیا گیا نام ہے صحیح نام ہے باقی الغرقت وہ پورا ایریا قبرستان کا ایریا ہے جہاں پر دس ہزار صحابہ تقریباً دفن ہیں اس کے علاوہ کئی علماء یا ایمہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں اس جگہ آپ جائیں گے عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ جگہ سہر و تفریقی جگہ نہیں ہے پیکنک کی جگہ نہیں یہ آج کل لوگوں نے عجیب بنا رکھا جاتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ قبرستان میں گئے ہیں عبرت حاصل کریں موت کو یاد کریں کہ ایک دن ہمیں بھی یہی آنا ہے آخری ٹھکانہ آخری پناہ گاہ آخری آرام گاہ جو کہلیں وہی ہے لیکن تو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ احساس یہ ہو کہ ہمیں بھی یہی پر آنا ہے یہ سہر و تفریقی جگہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جاتے اور جو لوگ وہاں پر دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رات کے آخری حصے میں جاتے اچھا بقیع الغرقد میں رکھ کر کے وہاں کی مٹی اٹھانا یا سورہ یاسین پرنا یا تین و پل پڑنا یہ ساری چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں ایک بات اس میں کچھ چھوٹ رہے اگر یاد آئے تو بتا دوں گا بیچ میں آچہ آخری بات ہے ہمارے سامنے مزد قبع ہے مزد قبع ہے مزد قبع کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان اس میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب دے گا مزد قبع میں نماز ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسان نے نماز ادا کی چاہے نفلی نماز ادا کیا یا پھر فرد نماز ادا کی تو اسے ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا مزد قبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو جایا کرتے تھے اگر سواری محصر ہے تو سواری سے جائیں پیدل جا سکتے ہیں تو پیدل جائیں کیسے بھی جائیں اگر جا کر کہ اپنے گھر سے آپ نے وضو کیا ہوتل میں ٹھہرے مزد نبوی کہیں بھی وہاں پر آپ نے وضو کیا وضو کر کے جا کر کے وہاں پر آپ نے نماز ادا کی تو آپ کو اللہ رب العالمین ایک عمرے کا ثواب دے گا اچھا ہاں جنت البقی یا بقی الغرقد اصل نام بقی الغرقد ہی ہے آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہاں پر کچھ لوگ جاتے ہیں قبروں کی تعائین کرتے ہیں کس چیز کی تعائین قبروں کی تعائین کہ یہ امہ عیشہ کی قبر ہے یہ حضرت عثمان کی قبر ہے یہ فلاں صاحب یہ فلاں اس طرح کی یہ سب تاریخی چیزیں ہیں تاریخ کے حوالے ہو چکی ہیں کوئی بھی شخص بزبط یا ہنڈریٹ پرسنٹ گارنٹی لے کر کہ نہیں بتا سکتا کہ یہ امہ عیشہ کی قبر ہے یہ حضرت عثمان کی قبر ہے ہاں امہ عیشہ کی قبر اور دس ہزار صحابہ ظاہر سے بات ہے معمولی صحابہ نے دس ہزار صحابہ کی تعداد وہاں پر دفن ہے تو وہاں پر کسی کے قبر کی تعائین کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ بزبط اور ہنڈریٹ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ نہیں پاسکتے کہ یہ فلاں صحابی یا فلاں صحابیہ کا قبر ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں زیارت مدینہ کے تعلق سے آخری بات آپ کے سامنے کہہ کہ اپنی بات ختم کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدینہ میں جب تک آپ رہیں مزد نبوی سب سے زیادہ جایا کریں مزد نبوی سب سے زیادہ جایا کریں کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے کی فدیلت آپ جانتے ہیں ہزار نماز سے افضل ہے بالخصوص رات کے تیسری حصے میں ایسا نہیں ہوتل اب مل گیا ایسی ہے ائر کنڈیشن سکون سے افسوت ہو سونا نہیں ہے بلکہ رات کے تیسرے حصے میں جائیں وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کریں ایک لمبی زندگی ہم گزارے ہوئے ہوتے ہیں نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں نہ جانے کتنے غلط کام ہم نے کیے ہیں کم از کم موقع محصر ہے پاکیزہ جگہ ہے مقدس شہر ہے وہاں پر جائیں رات کے تیسرے حصے میں مزد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے روئیں گڑ گڑائیں اور خوب سواب حاصل کریں تو وہاں پر نوافل کا ہمیں سب سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے چاہے مرد ہو یا خواتین ہو وہاں پر پہنچ کر کے ذکر و اذکار نوافل ہو گا رہے کیا ہمیں زیادہ پابندی کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم میں سے جسے بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اسے حج مبرور کی بھی توفیق دے آمین الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن